سوچا تھا روئیں گے نہ پھر بھی تم نے رولا ہی دیا تم نے رولا ہی دیا رمشا کیا بات ہے؟ موٹ کیوں آفی تمہارا؟ موٹ کے خاک اچھا ہو ہفتہ ہوگے بھی نہ کوئی یہاں سکے رہے لیکن یہ حال ہے اس کا موٹ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر اتنی سنسٹیف کیوں بن رہی ہو بیٹا؟ اس لیے کہ نیحان نے اس کے غمے کھانا پینا تک چھوٹا کسے بات نہیں کرتا کسے صحیح طرح رسپونس نہیں دیتا اور میں ہر وقت کیا کروں؟ اس کے نام کا بڑھ لگائے ہوئے اس کے آگے پیچھے گھمتی رہوں کیا؟ دیکھو رمشا مرد اس عورت کو بہت آسانی سے بھول جاتا ہے اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کیا ہوں بینہ سے طلاق ہونے کا غم نہیں ہے اسے بلکہ دھوکہ کھانے کا پچھتاوہ ہے تم بس تھوڑا سا صبر کر لو اور انتظار کر لو سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو اسے جب تک تم ڈیزائنرز سے ملو اپنا ویڈنگ ڈریس پلان کرو کس کلرکہ بناوگی؟ تب تک میں نحال سے بات کرتی ہوں کہ بہت ہو گیا بس اب پہلے والے نحال بن جاؤ چلے آپ کہتے ہیں تو میں یہ بات مان دیتی میں جانتی ہوں آنٹی ابھی شادی پہلی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن کم سے کم وہ میرے سے اچھے طریقے سے بات تو کر سکتا ہے نا اپنی آنٹی پہ یقین نہیں ہے کم ہے میں جب کہہ رہی ہوں کہ موقع ملتے ہی میں نحال سے بات کروں گی تو کروں گی اب اس کر آکے دکھاؤ مجھے شابش گوڈ گر گوڈ گر آپ اتنا لیٹ کی ہو گئے آج آفیس سے میں نے آپ کو ریمائنڈ بھی کرا آیا تھا کہ ہمیں ڈینر پر جانا ہے خدفت کہیں جانے کا موت نہیں ہے تم پلیس خود چلی جاؤ میری طرح سے ایکسپیوز کر دینا کیا ہو گیا اے کریم آپ کو آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے تم پر جانتی ہو کہ نحال کے لیے میں ہمیشہ سے احساس رہا ہوں کوئی بھی رسمی طور پر بھی اس کی طلاق کا ذکر کرتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے مجھے یہ سوچ کر بہت غصہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری چھت کے نیچے ہوتا رہا اور ہمیں خبر نہ ہوئی اس میں کچھ نہ کچھ ہمارا قصور بھی ہے دیکھیں کریم میں نے ماں ہو کر اتنی حمد دکھائی ہے اب آپ بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیجئے نا بتا دیجئے دنیا والوں کو سچ اس وقت آپ کے بیٹے کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہاں اس کو یہ بھی سمجھا دیجئے گا کہ آپ صوب بنانا ختم کریں نیحال نیحال باری بات سنو نیحال بات کریم صاحب رمشا بلکل ٹھیک کہلے کہ اس رڑکے کا کچھ کرنا پڑے گا تم ٹھیک کہتی ہو موسیقی کب سے دوکہ دے رہی ہے مجھا کب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے آپ کس پریں بات کر رہے ہیں موسیقی میں اندازہ ہے کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو نیحال لائی نیحال لائی ٹھیک 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 بڑا نیحال لائی گی یا خدا یا قریب دیکھئے کہ کیسے کیسے میسیجز کی ہیں اس نیزلان کو تم نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا کتنا مان تھا اس کو تم پر جان چھڑکتا ہے تم پر اور تم اسے دھوکہ دے رہی ہو میں دل سے اپنے دماغ سے سارے ڈر سارے وہم نکام کے پاہ پہنگ گئے بڑی مشکل سے پایا ہے میں نے تمہیں جان لگا دوں گا تمہیں خیال سے رکھتا موسیقی 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 کیوں ٹھکرائے اس کے رشتہ جب یہ میسیجز کرنے تھے نفرت کرتی ہوں گا تم سے اتنی کے لفظوں میں بیان پھی نہیں کرسکتی ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے تم تو ڈائنٹ سے بھی بتر نکلی چھوڑ کر سرور ہے یہ انائت حرم دیلا چھوڑ کر رہا چھوڑ کر رہا ماما یہ کپڑے دیکھیں اس دیزائنر کے کپڑے مجھے بہت اچھ لگتے ہیں دیکھیں پرادل کلیکشن کتنی اچھی آئی اس پر اچھے لہا یہ بہلا اچھے لہا یہ بہلا کیا ہوئے میتر؟ تمہارا موٹنوں اتر آوائے کہیں بینہ کے جانے کا غم تو نہیں منا رہی آنٹی آپ جانتی تو ہیں بینہ تو ماما کی فیبریٹ تھی بلکہ ام سوری شاید ابھی تک وہ ہی فیبریٹ ہوں ماما نے ہمیشہ اپنی سگی بیٹھی کے اوپر اسی کو امپورنس دی میں نے ہمیشہ سچ کو جھوٹ پر اور صحیح کو غلط پر فوکے دی تو مگر سچی اور صحیح ہوتے ہیں تو مجھ ساری سپورٹ تمہارے ساتھ بھی تو مد بھولنا کہ مر کے اللہ کو بھی مو دکھانا مدد کیا ہوگی ہے تمہیں جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ تمہارے سامنے تو ہے اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں تو پھر تو آسمان سے فرشتے ہی اتر کے بتائیں گے تمہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے جو کچھ بھی ہوا اس میں ہمارا کے قصور جب کسی مظلوم کیا عرش پر پہنچتی ہیں تو خدا کا بہر زمین پر نازل ہوتا ہے تم چھوڑو مدد کو یہ بتاو کہ وہ میں نے ڈیزائنر سے ٹائم لیا ہوا ہے چلنا ہے ہاں ہاں ضرور جانے مجھے اس کے سارے کپڑے بہت اچھے لگیں اس میں سو لیکٹ لیں مجھے اسلام علیکم مدد آنٹی کیسے ہیں آپ؟ سواری وہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو کال اٹھانے میں دیر ہو گئی ابھالیکم اسلام بیٹا آپ ٹھیک ہوں دعاوں میں یاد رکھنا کاش میری دعاوں میں بھی اثر ہوتاں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے نراز ہے نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتا مجھے یقین ہے اللہ تعالی تم سے بہت خوش ہے کیونکہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس ہی باز ماتا ہے اور بردارت سے زیادہ بوئی تو وہ کبھی بھی اپنے کسی بندے پر نہیں لیتا ہے آپ کے باتیں ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے لیکن میری بیٹی کو لگتا ہے کہ میں غلط اور منفی سوچ رکھتا ہوں وہ سوچ کی بات ہے اچھا میٹا مجھے یہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے گھر والوں کا روئیہ کچھ بہتر ہوا کہ نہیں سچ بتاؤ تو اب اس طرح جینے کی عادت سی ہو گئی میں نے بہت بار سوچا کہ تم سے ملنے ہوں لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تمہارے لئے کچھ نہ کرنے کا احساسِ نادامت مجھے کا چھوکے لگاتا ہے مجھے میں نے اسے نہ کہیں آپ نے جتنا کیا اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا میرے لئے اگر اس رات آپ نہ ہوتی تو اب اس دچ کو ختم کر دیتی میں بیٹا بوری باگ ہے ایسا سوچنا بھی مجھے اچھا اپنا خیال رکھنا میں جلدی ملنے آؤں گے مجھے 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 اللہ حافظ موسیقی آزلان کسی حسانیہ کی طبیعت فیلال اس کی فکر چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ بینہ تمہاری وجہ سے طلاق لے کر رہی ہے کوئی صداقت نہیں ہمیں اس بات میں بینہ کے ساتھ ایک سازش بھی ہے جس میں میرا بھی استعمال کیا گیا ہے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ میسیجز بینہ نہیں کی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اے بیچاری بچی نا جانے کیوں میرے دل کو پورا یقین تا کہ بینہ کے ساتھ ہی برائی ہوئی ہے بینہ تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی اللہ خارت کرے ایسے لوگوں کو بھلا ایسی بھی کیا دشمنی کسی کا گھر اچھاڑ کے رکھ دیا مجھے لگتا ہے یہ نحال کی خسن رمشہ نے کیا ہے صاف ظاہر ہے وہ ہی ہوگی وہ ہی تو ہے جسے بینہ سے خواہ رہے ہیں بچتائے گی بہت بچتائے گی بینہ جیسی بس ڈھونگ لڑکی کا دل بکھا کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کو نفرت میں انسان بھول جاتا ہے کہ مکافات بھی بکتنی پڑتی ہے حسلان بیٹا یاد رکھنا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اس لئے کوشش کرنا بیٹا بینہ کی ہمدردی میں اپنی بیوی کی دل ازاری نہ کرنا اب اس کی تکلیف صرف اس کی نہیں ہے بلکہ تمہارے ہونے والے بچے کی بھی ہیں موسیقی 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 انہاں کچھ بھی ہو جائے کبھی کسی کی باتوں میں آکے مجھ پہ شکمت کیجئے گا پلیس مینا میں تم پہ شک کر ہی نہیں سکتا نا جانے کیوں سب لوگوں کی باتیں سنکے اور گھر پہ موم لوگوں کی باتیں سنکے پہرا دماغ ماؤف ہو گیا تھا آپ اسے لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے اس تظریل کرنے لگیں گے کٹیرے میں لے کھڑا کریں گے اسے سوچ بھی نہیں سکتی بیویوں آپ کی مجھ پہ یکین کرنا چاہیے بیوی کی باتوں پہ یکین کرنے کے وجہ لوگوں کی باتوں پہ یکین کرنا میں سواری پر تم نے اپنی زندگی کا بہت غلط فیصلہ لے لی ہے میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری پسند کی لڑکی نہیں ہوں لیکن تم نے جسے پسند کیا ہے نا وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی ہے یہ ملکل ٹھیک ہے رہی ہے نہار پینہ نے تمہیں آج تک دن سے قبول ہی نہیں کیا میرے خیال سے ازلان کی محبت کو وہ ابھی تک اپنے دل سے نکال نہیں پائی ازلان اپنے دل سے سوچنے کی کوشش تو کرو کہ وہ تمہارے ساتھ جانے پر خوش کیوں نہیں تھی ایسے دیکھا جائے نا بینہ کا تو اس میں کسور بھی نہیں ہے وہ تو تم تھے کیا جس نے سبر دستی بینہ کو پلی زندگی میں شامل کر لیو اور کیوں اس نے تو آج تک تمہیں دل سے قبولی نہیں کیا ہے اور لڑکیاں تب یہ کرتی ہیں جب ان کے دل اور زندگی میں کوئی اور مردوں موسیقی 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 پوری خوش طاقت ہے موسیقی تو بھی تلاغ تتاؤں تیرا پیار میں گیا جو مصروف ہے یہ انایت حرم ترا جو تُو نے گیا تیرا پیار میں گیا تیرا پیار میں گیا جو مصروف ہے یہ انایت حرم ترا جو نے دیا مردہ 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 اور ہم نے جو اس کی تعلیم پہ اسے پالنے پوسنے پہ اتنا پیسہ خرچ کیا وہ وہ سب ضائع ہو گئے ماما جس انسان کو محبت کا حساب نہیں پتا اس سے آپ یہ سارے حساب پوچھتی ہیں اسلان بیٹا یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اس لئے کوشش کرنا بیٹا بینا کی ہم دردی میں اپنی بیوی کی دل ازاری نہ کرنا اب اس کی تکلیف صرف اس کی نہیں بلکہ تمہارے ہونے والے بچے کی بھی مینا بیٹا چلو کچھ کھا لے بھوک نہیں ہے بیٹا کیا مطلب بھوک نہیں ہے بیٹا کل رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے نہیں کھاؤگی تو بیمار پڑ جاؤگی چلو شابش میں کھلا دوں نہیں بھوک لگے کہ بھوک لگے کہ خود کھا دیں دیکھو بیٹا میں جانتی ہوں مشکل وقت ہے لیکن جس خدا نے یہ اسمائش دی ہے نا تمہیں وہ ہی تمہیں حوصلہ بھی دے گا اسے سائنے کا کچھ سندچ ہی نہیں آرہا ہر طرف پہ دہ رہی ہے دہ رہی ہے دہ رہی ہے دہ رہی ہے سبر اور حوصلے سے کام لو خالا کیا رشتے تک کھوک لے اتک کمزور ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی ملت پہنییاں بگمانی سے ٹوچ جاتے ہیں سالوں بھر کی محبت ایک سیکن میں مکی بچا دی ہے بیٹا میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ رشتے اللہ کی طرف سے اسمائش ہوتے ہیں کبھی کبار ٹھنڈک دیتے ہیں تو کبھی نفرت جب وقت اچھا چل رہا ہوں نا تو سب رشتے دار بن جاتے ہیں اور جب برا وقت آتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں ہوں بس پر ٹھنڈا پہ توقع رکھو 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 بیٹا بس پر ٹھنڈا پہ توقع کر موسیقی موسیقی سانیا میں مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اسلانی تو پھر مسئلہ کیسے حالوں کا سچ سے موسیقی اور وہ تم بولو کی نہیں باقی رہ گئے یہ بہانے تو وہ میں سننا ہی نہیں چاہتی موسیقی سانیا میری بات سو بات ہوگی کھا چکیوں میں سانیا اب دل بھر گیا ہے میرا موسیقی 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 نسرین جلدی لے کر آو جو بھی سامان رہ گیا اس کا جی بس یہی رہ گیا ہے بس رکھو سمنوس عورت کا سامان بند کرو اسے نسرین تم جا چھے یہ سب کیا آ رہا ہے ویسے تو بینہ سب کچھ اپنے ساتھ لے جا چکی ہے لیکن میں ریچیک کر رہ رہ تھی کہ کوئی سامان رہ گیا تو اٹھا کے باہر پھیک دوں مجھے اس کمرے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں چاہیے جو مجھے بینہ کی آتلا ہے ہاں ٹھیک ہے ویسے کچھ چیزیں میں نے رکھ دی ہیں جو تمہارے دوسری بی بی کے کام آئیں گی کس نے کہا آپ سے کہ میں دوسری شادی کروں گا کیا مطلب ہے تم دوسری شادی نہیں کروگے تو کیا ساری زندگی اکیلے رہنے کا پلان ہے مام مجھے کسی سے دوسری شادی نہیں کرنی اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس بارے میں سوچنے چھوڑتے ہیں نحال دوسری شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی اب نہ صحیح کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح آرفا بڑا افسوس ہوئے بینہ کی طلاق کا سب رشتدار پوچھتے پھیر رہے ہیں کیا وجہ ہے بس بہن کیا بتاؤں نہ ہی بوچھو سنا ہے کسی کے ساتھ دیکھ لیا تھا شور نے رنگیا تو پکڑ لیا تھا سی کیا بتائیں اپنی بدنامی ہے نا تم نے اس کو گھر میں کی گھوچھنے دیا اس گند کی پوٹ کو سارے رشتدار خوٹھو کرتے پھر رہے ہیں ساری عمبر جو چچا نے عزت کمائی تھی نا وہ ساری متی میں رول دی شیر یار بھائی زندہ آتے نا صدمی سے مری جاتی میں تو چاہتی ہوں کہ نکال باہر کروں لیکن کیا کروں اللہ کا خوف آ جاتا ہے شہریار نے بیٹیوں کی طرح پالا تھا اسے اب وہ ہمیں دیکھو کچھ سمجھے نا سمجھے ہم نے تو بیٹیوں کی طرح پالا ہے نا اسے ایسا سے لوٹ تو نہیں کر سکتے نا عرفہ تمہارا بڑا حوصلہ ہے جو تم نے اس کو گھر میں پھر سے پنا دی تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو اسے چوٹی پکڑ کے باہر نکال دی اب ذرا دھیان رکھنا جو اپنے شور کے سگی نہیں وہ تمہاری کیا سگی ہوگی تمہارا دماغ دے تو بھی یہی رہتا ہے نا یاد ہے نا کتنا پاغل ہے اس کے لیے شادی میں سب کے سامنے انکار کر دیا تو اس نے اب واپس آئی نا ذرا پہرہ دے نا اللہ معافی پھر سکو گل نہ کھلا دے موسیقی 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 اللہ میں نے کونسا گناہ کر دیا جو میرے ساتھ ہی سب ہو رہا ہے موسیقی کہ اس کو ناک کی سزا میں رہی ہے مجھے موسیقی کیوں میرا تماشا بنی رہا ہے موسیقی اسے تو اچھا تھا کہ مجھے مہتا جائے ایسے بداعش کروں گے لوگ کی تہل نہیں نظر موسیقی 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 تمہیں بھی میرے ساتھ نہیں موسیقی 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 مرحبا گارش جو چاچا مرحبا تم میرے ساتھی سبنا ہو رہا ہوتا کسی کی امتنا ہوتی میرے ساتھ آسی باتے کرنے کی نیحال تم نے کیوں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے کیا ہو گیا ہے کیوں ہی خیال کر رہے اپنا تم وہ سڑکی کی تو عدد پوری ہونے لگی اور وہ تو اب دوسری شادے کی بھی تیاریاں کر رہی ہوگی اور تم ہو کے اس ڈپریشن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ سرمے درد ہو رہے امام آپ جائیں میرے حال خود کا خیال رکھو نا اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گی میں ایسا کرتی ہوں کہ لون میں چائے لگواتی ہوں وہاں آؤ اور ہم سے گپ شپ کرو میرے دل نہیں کر رہا آپ جائیں پلیس میرے حال کیوں خود کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو تم بیمار ہو گئے تو مت کرو خدا کے لیے مام کیا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہیں پلیس مام چھ ٹھیک ہے موسیقی 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 چچی جان خبردار خبردار مجھ سے کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تو تمہاری چچی صرف اس وقت تک تھی جب تک تمہارے چچا زندہ تھی اب وہ نہیں رہے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا اگر کا آدھا حصہ تمہارے نام ہے نا تفاہو جا یہاں سے تفاہو جا اپنے حصے میں جاؤ بھائی سے پانی بھرو بھائی سے پانی جاؤ بھائی سے پانی جاؤ بھائی سے پانی چاہو؟ خبردار جو مجھے دوبارہ اس کچن میں نظر آئی یہیں جلا کے تمہیں میں تفنا ہوئی سمجھ آئی نکلو یہ کیا ہے سب کچھ خوابہ خدا کا خوف کریں کیا ہو گیا ہے آپ کو اتنے دنوں کے بعد تو یہ بیچاری اپنے کمرے سے باہر نکلی ہے اپنی زندگی جینے کے لئے کچھ تو کرے گی نا میری بلا سے جو کرنا ہے کرے میرے گھر میں میری نظروں کے سامنے نہ آئی اور تم تم اس خیر لڑکی کی حمایتیں کرنا چھوڑ دو سائٹا اس کی ہمدردیاں کرنا چھوڑ دو تم عدت میں جتنی خدمتیں کرنی تھی نا کرنی تم نے بس کافی ہے اپنی بھانچی کے خلاف محاذ کھڑا مت کرو موسیقی موسیقی موسیقی